اللہم صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماه العادون ولا یودی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته ووتد بسخور میادان ارده اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام لسید المکی المدنی الحاشمی القرش الابتہی سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا عب القاسم محمد اللہم صلح علیہ محمد وعول محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا حازا روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت اللہ یلا عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الامام حسن بن علی علیہ السلام من ماتا ولم يعرف امام زمانه ماتا میتتا جاہلی صلوات محمد محترم ہم سامعین اہلِ ولایت و مودت و محبت اللہ تعالی آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ مزید اعمال انجام دینے کی توفیق انعیت فرمائے عرض خدمت یہ ہے کہ معرفتِ امام حسن علیہ السلام کے موضوع پر ہماری یہ تیسری گفتگو ہے وقت بہت کم ہے دن بہت کم ہے ہمارے پاس اور بہت سا جلدی فاصلہ ہم نے تیہ کرنا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ روز میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اگر بولتے رہیں گے تو پھر خوشکی بھی دور رہے گی اور مجھے بھی جلدی سفر تیہ کرنا پڑے گا آج انشاءاللہ اگر آج کی گفتگو انتہائی اہم گفتگو ہے اگر آپ کو میں سمجھا پایا بحول اللہ بفضل اللہ بفضل اہل بایت علیہ السلام تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا اور زندگی میں ایک بہت بڑی چیز آپ کو ملے گی کیونکہ میری عادت ہے یہ کہ دین کو فقط ایک تھیوری کی طرح میں نہیں سوچتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فرد اس کو ایک نظریہ کے طور پر بس ذہن میں رکھے دین ایک پریکٹیکل ہے ایک عمل ہے ایسا نہیں ہے کہ دین فقط کتابوں تک محدود ہے میں روز اشارہ بھی دیتا ہوں آپ کو دین جو ہے ہماری پوری زندگی میں ہر شعبے میں ہر جز میں جو ہے وہ حاکم ہے اور یہ حکومت دین جو ہے وہ فقط لفظی نہیں ہے کہ میں نے ممبر سے کہہ دیا آپ نے سن لیا نہیں یہ عملی اور پریکٹیکل لائف میں ہے البتہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت فاصلہ کیونکہ ڈال دیا گیا ہے دین میں اور ہم میں اور ہماری سوچوں میں جس کی وجہ سے آج ہم اس تصور کو ہی ذہن میں نہیں رکھتے یہ جو جملہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں یہ بالکل باطل اور غلط جملہ ہے کہ دین بھی ہونی چاہیے اور دنیا بھی ہونی چاہیے یہ جملہ باطل ہے غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیوں کیونکہ دین ہی دین ہے دنیا تو دین کے لیے ہے ورنہ دنیا فضول ہے بیکار ہے جو بھی دنیا دین سے باہر ہے وہ علی علیہ السلام اسے تین طلاقیں دیتے ہیں وہ تو وجود ہی نہیں رکھتی تین طلاقوں سے مراد یہ طلاق شرعی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ وہ نابود ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی دنیا دین کے بغیر ہو کسی جز میں بھی دین نہ ہو سمجھ لینا وہاں طلاق ہے اسے وہاں فضول ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان سے لہٰذا دنیا کیا ایک گزرگاہ ہے ہم آئے تھے ہم چلے جائیں گے بہت سے آئے چلے جائیں گے دنیا اگر انسان دیکھے تو کوئی باہر کوئی باغ سجا ہوا ہے کیا ہے دنیا کہ ایک گزرگاہ ہے انشاءاللہ تفصیل سے این مولا کے کلام میں ارز کروں گا ایک گزرگاہ ہے اس گزرگاہ میں کیا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے اس گزرگاہ کیونکہ یہاں سے اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے زادہ راہ گاڑی ہے گاڑی میں فیول ہے گاڑی کی پوزیشن اچھی ہونی چاہیے گاڑی کے لائٹیں سب کچھ اچھا ہونا چاہیے یعنی ایک زادہ راہ آپ کو چاہیے یا آپ ٹیکسی پہ جائیں یا بس پہ جائیں یا پیدل جائیں پیدل بھی جائیں تو ایک قوت اور طاقت آپ کو چاہیے یعنی زادہ راہ آپ کو ضرورت ہے دنیا کے سفر کو تیہ کرنے کے لیے جو زادہ راہ ہے وہ دین ہے لہٰذا آپ نے کبھی تصور کیا یہاں سے دبائی جائیں تو ایک بلڈنگ کے بعد گاڑی چھوڑ دیں ایک قدم کے بعد پاؤنا اٹھائیں اسی طرح بلکل ہے کہ دین بھی زندگی میں ایسے حاکم ہے جس طرح یہاں دبائی جانے کے لیے ایک لمحہ بھی آپ گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتے نہیں تو آپ دبائی نہیں پہنچیں گے کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے رکے رہیں گے اور وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا سارا سال رہیں سالہا سال آپ رکے رہیں اسی طرح ہے کہ جب کوئی شخص دنیا میں آئے اور بغیر دین کے زندگی گزارے تو وہ یہی سمجھ لے کہ وہ سارا وقت رکا رہا ہے وہ وہ آگے گیا ہی نہیں اس نے سفر تیہ ہی نہیں کیا اور سفر دنیا کا تیہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان آلی مرتبہ حاصل کرتا ہے وہ جنت ہے وہاں پہنچتا ہے وہ اگلا اس کا مرحلہ وہ ہوتا ہے لہٰذا میں زیادہ اس میں طول نہیں دیتا موضوع کیا ہے معارفت اور دین کیا ہے دین کی جو اصالت ہے دین کی جو اصل ہے دین کیوں ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں دین کیوں ہم تھوڑی سی زندگی میں سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی معارفت جو ہے ہماری وہ بہت کم ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہم دین کو بلکل ایک چھوٹے سی دائرے میں محدود کر دیتے ہیں اگر ہماری معارفت دینی وسی ہو یعنی دین کے بارے میں اپروچ اور شناخت ہماری جتنی وسی ہوگی اتنا دائرہ دین وسی ہوتا چلا جائے گا یہ ذہن میں رکھیں لہٰذا آئیمہ نے اپنی تمام زندگی سب آئیمہ نے کس پہ لگائی ہے کہ لوگوں کی دینی معارفت کو بلند کرنے کے لیے دینی معارفت بلند کرنے کے لیے تمام آئیمہ نے اپنے آپ کو قربان ہی اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کی دینی معارفت جو ہے وہ رکی نہ رہے بلکہ بلند سطح پہ جائے لہٰذا معارفت کا جو فائدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا معارفت جو ہے وہ مولا کی نظر میں موجب فضیلت بنتی ہے یعنی اگر کوئی افضل بننا چاہتا ہے افضل قرار پانا چاہتا ہے کیونکہ ہر انسان چاہتا کہ میں افضل قرار پاؤں مجھے فضیلت مل جائے مجھے فضل مل جائے میں کسی کوالٹی اور کسی حصیت کا مالک ہو جاؤں تو مولا فرماتے ہیں اپنی معارفت کو بلند کر لینا اور کوئی چیز نہیں تمہیں چاہیے جتنی تمہاری معارفت بلند ہوگی اتنے ہی خدا کی نظر میں بلند ہو جاؤ گے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ سب یعنی آپ سے ارشاد ہے ملت اور ارشاد ہے کہ آپ سب میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں یعنی تمہاری نمازیں برابر نہیں ہیں کچھ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں کچھ کچھ سے زیادہ حج کرتے ہیں کچھ کچھ سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں اموال دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں اور کچھ کچھ سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں لہٰذا اس کو تم بڑھائی اور فضیلت کا میار نہ سمجھنا میں نے پہلی مجلس میں ارز کیا تھا تو آپ خموش ہو گئے تھے تو آپ آج اس کو تفصیل لے رہا ہوں میں کہا کہ مت سمجھنا میں زیادہ نمازی اور وہ گھٹیا ہے میں زیادہ انفاق کرتا ہوں تو وہ نہیں ہے اپنے ملاقات اپنے میارات ذہنی کو بدل دو اگر یہ ذہن میں ہے کہ نماز زیادہ پڑھنا یا حج زیادہ کرنا یا رکوع زیادہ قیام زیادہ یا قنوط زیادہ یا صدقہ زیادہ یا سیام روزہ زیادہ رکھنا جو ہے تمہاری برطلی کی علامت مولا فرماتے ہیں نہیں ہے یہ بلکہ کیا تمہاری علامت ہے جو مولا افضلکم تم میں سے افضل وہ ہے افضلو معرفہ کہ جس کی معرفت بلان ہوگی افضلو معرفہ جو ہے وہ تم میں سے افضل ہے نمازی افضل نہیں ہے روزہ دار وہ کہے کہ میں نے ستر سال عبادت کی ہے اسی سال عبادت کی ہے کہا نہ گمان کرنا نہیں تو پھر شیطان تم سے افضل ہے نہیں تو پھر شیطان تم سے افضل ہے اس نے کم عبادت کی ہے اس نے کم سجدے کی ہے مشکل کیا سی اس کی کہ اس کے پاس وہ معرفت نہیں تھی جو اللہ چاہتا تھا کیونکہ اس نے کہا میں آلین اللہ نے کہا تم آلین میں سے ہو بلند لوگوں میں سے ہو کیا تم پتہ نہیں ہے کہ تم ان میں سے نہیں ہو اس کی معرفت نہیں تھی اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی کیا حیثیت تھی اس لئے اللہ نے اسے نکال دیا تھا لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ملاک اور معیار سٹیٹس جو ہے وہ عبادت نہیں ہے ظاہری نماز روضہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ معرفت ہے جتنی آپ کی معرفت بلند ہوگی اتنا ہی آپ کا سٹیٹس اور معیار بلند ہوگا اتنے ہی آپ افضل ہوں گے پھر مولا فرماتے افضلکم ایمانا وَأَفْضُلُكُمْ مَعْرِفَةً کہ تم میں سے ایمان کس کا سب سے اچھا ہے ایمان کس کا سب سے زیادہ ہے کہ جس کی معرفت سب سے زیادہ ہو لہذا ایمان بھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں میں ہے روزوں میں ہے ذکاتوں میں ہے صدقات میں ہے نہیں ایمان کے بارے میں جو معیار بتایا وہ بھی معرفت بتائی ہے اور اسی طرح عمل کے بارے میں بھی جو معیار بتایا ہے وہ بھی معرفت بتائی ہے لہذا خدا کی قسم اگر ہماری معرفت چھوٹے درجوں سے نچنے درجوں سے نکل کر بلند درجوں میں چلی جائے تو خود بخود وہی نماز ہماری کعبہ و پہوسین کی منزل تک پہنچ جائے گی اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجی الفرج وہی نماز جو اب آپ پڑھتے ہیں اور وہی نماز جو معرفت کے ساتھ پڑھی جائے الفاظ وہی ہے سورہ وہی ہے بسم اللہ وہی ہے الحمد وہی ہے دوسری سورہ وہی ہے ذکرِ رکوع و سجود وہی ہے ذکرِ قنوت و تشاہد وہی ہے سلام و تسلیم وہی ہے فرق نہیں ہے اس میں لیکن فرق کون سی چیز ڈال دیتی ہے فرق یہ ڈالتی ہے کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاؤں میں تیر بھی لگ جائے اگر تو اس کی نماز میں خلل واقعہ نہیں ہوتا تیر لگنا کہنا آسان ہے تیر لگا ہونا اور اس کو یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام اس کو ضبط کر رہے تھے برداشت کر رہے تھے بلکل ایسا نہیں ہے یہ کیونکہ نعوذ بلہ برداشت کرنا ریاکاری تھی اور ریا مولا سے بہت دور ہے کیا تھا معرفت اتنی بلند تھی آیت اللہ بحجت نے اس کی ایک عجیب تشریح کی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں خدا ان کے مقامات کو عالی فرمائے استاذ ہے ہمارے وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا اس وحان میں ایک جو ہے وہ پچھلے زمانے کی بات ہے بڑے جو ہے دیر کی کہ اس وحان میں جو ہے ایک مجلس ہو رہی تھی جشن کی تیرہ رجب کی تو وہاں پہ کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے جو اہل تشیعہ نہیں تھے شیعہ نہیں تھے مہمان آئے ہوئے تھے جشن میں تو شاعر نے یہ شیعر پڑا یہی علی کی معرفت کے بارے میں کہ علی نماز کی حالت میں تیر لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو علی کو درد نہیں تھی علی کی توجہ بھی دردر نہیں تھی جب شاعر نے اس شیعر کو پڑا تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھا اس نے ہس کے کونی کے ساتھ بانی سے کہا جس نے جشن برپا کیا ہوا تھا اس سے کہا یار کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہو کیا باتیں کرتے رہتے ہو تو اس وقت وہ جو جس نے یہ جشن منعقد کیا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے میں تو وہ عالم نہیں تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جواب بھی دوں اور جواب سخت بھی نہ دوں کیونکہ مہمان تھا لہٰذا کہا کہ میں نے اسی وقت کہا کہ مولا میں تو جاہل ہوں اب خود ہی مدد کیجئے میری جب کہا میں نے مدد کری تو میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آئی اس کو میں نے کہتا ہے اس ترجمہ سنایا اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے قرآن میں باقیہ ہے کہ جب ذلہخہ کو خواتین نے کہا تھا کہ تم سیب لے لو پلیٹ دی تھی اس کو سیب یا کوئی پھل لے لو اس کو کاٹو جب انہوں نے کاٹا تو اسی وقت اس نے یوسف کو بلایا جب انہوں نے یوسف کی طرف دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹتی رہیں لیکن ان کو درد نہیں ہوا جب ان کو درد نہیں نہ ہوا تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہی بات مولا نے اتاری کہ اگر یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کو درد محسوس نہیں ہوتی اب یوسف کے خالق کو دیکھ کر علی کو کیسے درد محسوس ہوگی یہ مقام ہے علی ابن عبی طالب کا یہ مقام مقام معرفت ہے یہ مقام مقام معرفت ہے نماز اس زمین پہ ہو رہی ہوتی تھی لیکن علی عرش سے بھی بلند ہوتے تھے یہ ذہن میں رکھیں آپ لہذا معرفت بنا ہے پھر مولا فرماتے اِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ مومنین جو ہیں باز سے باز جو ہیں وہ افضل ہیں عالی ہیں وَبَعْضُهُمْ أَقْسُرُ سَلَاطًا مِنْ بَعْضٍ باز کی نمازیں باز سے زیادہ ہیں وَبَعْضُهُمْ انفَضُ بَسْرًا مِنْ بَعْضٍ باز کی بنائی بنا دید ان کی پرک ان کی سوچ ان کی فکر جو ہے باز سے بلنگ ہے پھر فرماتے وَحِيَ دَرَجَاتُن کہ یہ کیا ہیں درجے درجے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ یہ کافی تمہارے لیے نہیں ہے تم میں سے افضل کون ہے افضل وہ ہے کہ جس کی معرفت بلنگ درجے کی ہوگی لہٰذا معرفت جو ہے وہ انتہا درجے پہ پہنچے ہمارے ہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑی سی معرفت بھی حاصل کر لیں تو نچلے والے ہمارے درمیان کیونکہ جو اختلافات آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھا آپ جاہل ہیں میں منبر پہ بیٹھ کے ہوں چار سال جہاں بیس سال جہاں دس سال پڑھ گیا ہوں تو میں نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا یہ ہماقت ہے اور یہ علم کی کمی کی دلیل ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کیوں مولا فرماتے ہیں ایمان کے اور معرفت کے کئی درجات ہیں اور تم اپنے نچلے درجے والے کو مت کہنا لستا بشیئن کہ تُو کچھ چیز نہیں ہے خبردار ایسا نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو درجے بہت ہیں سب سے بلند درجے پہ ہم ہیں اگر ہم نے کہہ دیا لستم بشیئن کہ تم کچھ نہیں ہو تو تمہارا کیا بنیں گا پھر تم اپنے نچلے والے کو کہتے ہو کہ تُو کچھ بھی نہیں ہے تجھے کیا آتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں جو جانتا ہوں تُو نہیں جانتا جس مقام پہ میں ہوں تُو نہیں ہے ایسا مت کہنا بلکہ کرنا کیا کرنا یہ کہ جو بھی دیکھنا کہ تم سے ضعیف درجے پہ ہے اس کو اتنا پڑھا دینا کہ وہ بھی بلند درجے پہ آ جائے اور تمہیں اس کا یہ ملے گا کہ تم اس سے بھی بلند درجے پہ چلے جاؤ گے تنقیص نہ کرنا ایک دوسرے کا دل نہ دکھانا ایک دوسرے کو زچ نہ کرنا یہ نہ کہنا تمہیں کیا پتہ ہے تمہیں کیا علم ہے یہ تمہارے علم میں کمی کا باعث بنے گا تمہاری برکت کو روک دے گا اور اگر روش یہ کیونکہ سب سے زیادہ تو اہلِ بیت جانتے ہیں نا انہی کی معرفت ہے اگر وہ کہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تو ہمارا کیا بنے گا پھر ہمیں معرفت کہاں سے آئے گی اگر سوچیں آپ کہ اہلِ بیت ہمارے بارے میں چلیں ابھی تو پھر دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اس وقت جو سر کے بال پوچھتے پھرتے تھے جو اپنے اپنے باپ پوچھتے تھے علی سے کہ میرا باپ کونہ ہے تو اس وقت پھر بھی علی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا تم کچھ بھی نہیں ہو یہ واقعہ ایک فضل ہے اہلِ بیت کا کہ انہوں نے پھر بھی بتایا ہے کہ پھر بھی تم سیکھ لو انشاءاللہ میں آئندہ دنوں میں ایک عجیب حدیث ہے جو امام حسن علیہ السلام نے جواب دی ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہم لہذا معرفت اس حدیث میں آپ کو اشارہ دے دیتوں تاکہ آپ کو لطف ایک عجیب مولا نے یہ فرمایا میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی بھی کسی کتاب میں اس میں ہے میں عربی اس کی ضرور پڑھوں گا آپ کے سامنے جس میں بچوں اولاد جو انسان کو خداوند عالم دیتا ہے اس میں جو شباہتیں ہوتی ہیں کبھی ماموں پہ بچہ جاتا ہے کبھی چچا پہ جاتا ہے کبھی والدین پہ جاتا ہے کبھی گس پہ جاتا ہے اس کو مولا نے بیان فرمایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کلوننگ کا مسئلہ جو آپ آج کل سنتے ہیں نا یہ مولا نے اس وقت فرما دیا ہے خدا کی قسم ہم نے دیکھا نہیں اہلِ بیعت کے کلام کو ہم سائنس کے بیچے باگے تھے اور ان سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا مولا فرحب فرماتے ہیں کہ معرفت اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے عمل اور معرفت کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی عجیب چیز آئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چار ہار پہن لے چیزیں پہن لے پگڑی بال لے ایک جگہ بیٹھ جائے چلا کاٹ لے نماز پڑھے نہ پڑھے تحارت اسے آتی ہو یا نہ آتی ہو پاکستان میں تو اللہ ماشاءاللہ ہر دروازہ ہی اس طرح کھلا ہوا ہے معذرت کے ساتھ اور لوگ بھی بہت جاتے ہیں درہوں نقصان بھی بہت اٹھاتے ہیں اور یہ انسان کے توقل کی زعف کی دلیل ہے اس کی توقل بہت کم ہے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں میں مخالف نہیں ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اگر کرپشن اور بے دینی میں لے جائے تو وہ اہل بیعت کے مقتب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گندگی میں لے جائے بے حیائی میں لے جائے بد اخلاقی میں لے جائے ان چیزوں میں لے جائے جہاں پہ اہل بیعت جس کو اہل بیعت پسند نہیں کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل معرفت ہیں ہم کیا ہیں جی مولوی تمہیں کیا پتہ ہو ہم تو اہل طریقت ہیں ہم تو اہل حقیقت ہیں تم تو شریعت میں پھسے ہوئے ہو کہتے ہیں نا یہ مولو نے اس کا جواب دیا ہے کہ اہل معرفت کون ہے کون ہوتا ہے اہل معرفت نماز پڑھنی نہیں طہارت کرنی نہیں اٹھنا نہیں لوگوں کو کہنا نہیں ان کو بھانگ چرس اور ان چیزوں پر لگائے کے رکھنا ہے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا پہچان جاؤ کیونکہ یاد رکھے اہل بیعت نے ہمیں تیار کیا ہے کہ تم کسی بھی میدان میں کسی شخص کے سامنے دھوکا نہ کھا جانا دھوکے باز بہت آئیں گے مدعی معرفت بہت آئیں گے جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ معرفت والا کون ہوگا اور ہم اکثر نقصان کر بیٹھتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں مال بھی دیتے ہیں اپنی ناموس بھی ادھر باز اوقات نقصانات بہت ہیں لہذا عزیزہ نے محترم بلند آواز میں درود پر اہل بیعت کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وعاول محمد وعجل فرد محمد وعجل فرد مولا فرماتا ہے لا یقبل عمل الا بمعرفہ کہ عمل جو ہے معرفت کے بغیر قبول نہیں ہوگا عمل معرفت کے بغیر قبول نہیں ہوگا مراد ہے کہ عمل میں اگر معرفت نہیں ہے نا تو وہ بھی فضول ہے نمازیں پڑھی جائے روزے رکھی جائے حاج کیے جائے اگر اس میں معرفت نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہے بیکار ہے وہ قرائے کی عبادت ہو سکتی ہے استجار اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں وَلَا مَعْرِفَةٌ اِلَّا بِعَمَلٍ کہ معرفت بھی جو ہے عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی عمل معرفت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے اور معرفت عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں معرفت ہوگی وہاں اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ عمل ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس معرفت ہو اور اس کا عمل نہ ہو ہاں میں نے کلرز کیا تھا کہ علم اور چیز ہے یہاں یہی فرق کرنا ہے آپ نے کہ علم ہمیں بھی ہے علم سننے سے دیکھنے سے کھانے سے پینے سے چکھنے سے سوننے سے آ جاتا ہے سننے سے آ جاتا ہے حافظے میں حفظ کرنے سے ہو جاتا ہے لیکن معرفت وہ دردہ ہے جب علم معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے انسان اٹھ کے عمل شروع کر دیتا ہے اس پر علم و معرفت میں فرق کا پتہ چلا آپ کو علم بہت عام ہے وہ کل بھی ارز کیا تھا مولا نے فرما پہلی سیڈھی ہے علم امامہ باندھ لینا حوزے میں پڑھنا کتابیں پڑھنا یہ علم ہو سکتا ہے لیکن معرفت کا درجہ وہ ہے کہ جب عمل ظہور کرنے لگے علم اگر یاد رکھیں معرفت میں بدلنا شروع ہو جائے اتنا ہی عمل بننا شروع ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہم کیوں ایک جگہ توقف کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری معرفت علم جو ہے علم ہے ہمیں حدیثی ہم نے سنی ہیں آیات ہم نے سنی ہیں واقعات ہم نے سنے ہیں لیکن وہ ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ علم ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم نے بھی اس پہ گمان کرنی ہے کہ ہم عالم ہیں وہ معرفت میں تبدیل نہیں ہوئے لہٰذا علم کو معرفت کے درجے پہ لے کے جانا ہے اس کو روکنا نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو اب علم بھی ختم ہو رہا ہے مشکل تو یہ ہے ممبر پر پاکستان میں انڈیا میں دوسرے ممالک میں اب وہ لوگ آگئے ہیں وہ علم کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے یہ بھی ایک آفت آگئی ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَفَادَ اللَّهُ تُو مَعْرِفَتُ عَلَى الْعَمَلِي کہ جو بھی معرفت رکھتا ہوگا اس کی مشانی یہ ہوگی کہ اسی وقت اس کے مطابق اسی طاقت اور اسی قدرت کے ساتھ وہ عمل بھی انجام دے گا اگر کوئی کہے میں معرفت رکھتا ہوں چلا کہتا ہے میں نے فلان کیا ہے آپ کو شوب دابازیاں کر کر کے دکھائے آپ کو کنچیاں گما گما کے دکھائے آپ کو لوٹے گما گما کے دکھائے آپ تابوں کو ادھر ادھر کرتا رہے تو اس کے روب میں نہ آنا یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں سائنس نے بھی اتنی ترقی کی ہے لیکن دیکھنا کہ اس کا عمل کیا ہے عمل کتن ہے اس کا آپ بھی دیکھ لیں آپ کہتے بھی ہیں اسی طرح کہ جب کوئی کاروباری بات آتی ہے تو آپ کسی سے ڈیلنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ شروع میں آپ کو کمال کے سبز باگ دکھائے کہ بھئی یہ ہوتا ہے لیسنس بنتا ہے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اگر دو چار میٹنگوں کے بعد آپ کو ویزا نہ ملے تو آپ کہتے ہیں یہ تو باتیں ہی کرتا ہے اس کے پاس تو کچھ ہے عملاں ہے ہی نہیں ہے آپ اس کے علم کو قبول کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ لک لک ہے لسانی ہے چرب زبان ہے چاپلوس ہے یہی کہتے ہیں نا آپ اسے لہٰذا یاد رکھیں جو بھی علم معرفت میں نہیں بدلتا وہ علم اگر بن کے رہ جائے تو وہ چاپلوسی کبھی کہلاتا ہے کبھی چلاکی کہلاتا ہے کبھی مکاری کہلا لیتا ہے اسی لئے معصوم نے فرمایا کہ لِقُلِّ شَيْءٍ آفَتٌ وَلِعِلْمْ آفَاتٌ کہ ہر شے کی ایک مصیبت ہے علم کی سات مصیبتیں ہیں آپ کہیں گے علم کو بھی مولا نے وہ رکے وہ علم کو بوغز ہے حسد ہے کینا ہے حقد ہے لوگوں سے مخالفت ہے عجب ہے تکبر ہے پیسہ پرستی ہے لیاست پرستی ہے یہ علم کی آفات میں سے ہے علم کی مشکلات میں سے ہے لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ کیوں کہا کہ علم کی آفات یہ ہیں ہر شے کی ایک مصیبت ہے اگر عالم بگڑ جائے تو زیادہ مصیبتیں ہیں معاشرے میں اضافت فسد العالم فسد العالم کہ اگر عالم فاسد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے دنیا فاسد ہو جائے گی عالم فاسد ہو جائے گا اسی لیے کیونکہ علم تو ہے اس کے پاس لیکن علم نافع نہیں ہے علم نافع کونسا ہے جو مارے فتن بدل جاتا ہے آپ زہر کی تاقیبات میں پڑھتے ہیں یا اللہ وہ علم دینا وہ نہ دینا کہ جو نفع بخش نہ ہو لہٰذا معرفت میں اسے تبدیل کریں منزلت اور بلندی وہی ہے پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ فَلَا عَمَلَ لَهُ کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کا بھی عمل نہیں ہے جو مرضی کرے وہ کچھ اس کا عمل نہیں ہے کیونکہ معرفت عمل کے بغیر نہیں ہوتی اور عمل جو ہے معرفت کے بغیر نہیں ہوتا اب میں آپ کو یہاں ایک تھوڑی سی ڈیپ وادی میں لے کے جانا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ گفتگو اگر آپ کو سمجھ آ گئی میری تو آپ کو اپنے معاشرے کا اپنا لوگوں کا بڑا پتہ چل جائے گا اور ہمیں پوری تحلیل ہو جائے گی ہمارے لیے کہ کیا مسائل ہیں ہمارے بلند آوال میں درود پڑے میں اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں ارض خدمت یہ ہے کہ توجہ رکھئے گا تھوڑی سی بحث امیق ہے گہری ہے لیکن انشاءاللہ اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا زندگی کا ایک بہت بڑا باب آپ کے لئے کھولے گا پانچ چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے ایک ہے ذات یعنی خود جسے آپ کہتے ہیں میں ایک ہے صفات جیسے آپ کی کوالٹیز ہیں آپ کی خوبیاں ہیں تیسری چیز ہے افعال یعنی فیل جو آپ کام انجام دیتے ہیں چوتھی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے آرئرز کی ہے آپ کی ذات نہیں ہے وہ آپ کی صفت نہیں ہے وہ آپ کا عمل نہیں ہے وہ آپ کا دخل بھی نہیں ہے اس میں آپ اس میں بلکل کیا ہیں کوئی ہاتھ ہے اور کوئی کسی قسم کی قدرت بھی نہیں رکھتے وہ بھی آپ کے اوپر ہے جیسے میرا پاکستان میں پیدا ہونا یعنی میرے ہاتھ میں نہیں تھا غیر سادات گھرانے میں پیدا ہونا یعنی میرے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن ایک چیز آرئز ہے پانچویں چیز ہے میرا لباس میری وزکت میرے محاسن میری شکل میری صورت ظواہر یہ پانچ چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہیں اگری کرتے ہیں آپ اس سے ایک اس کی ذات دوسری ایک اس کی صفات تیسری اس کے افعال چوتھے اس کے وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے آرئز ہوئی ہے اس پہ دی گئی ہے لیکن اس میں اس کا کوئی ہاتھ ہے نہیں ہے وہ چینج نہیں کر سکتا اور پانچویں چیز ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر آرئز ہے لیکن خود اس نے کی ہے چینج بل ہے وہ وہ تبدیل کر سکتا ہے بدل سکتا ہے لباس اور بھی پہن سکتا ہے داری سٹائل کی رکھ سکتا ہے کسی اور کی اب تو بہت ہی ترقی ہو گئی ہے جس طرح کے چاہے بال بنا سکتا ہے ہے نہ ایسا لگا بھی سکتا ہے سب کچھ ہے اب آپ توجہ رکھیں معرفت کا تعلق کس سے ہے معرفت کہاں اثر کرتی ہے توجہ رکھئے گا معرفت جو ہے ہمارے ہاں ظاہر طور پر پانچویں چیز پہ اثر کرتی ہے یہ پانچوں کا اشارہ ذہن میں رکھئے گا لباس پہ وزوقت پہ شکل وجہ سے ٹوپی پہن لی اماوہ پہن لی ابا پہن لی کباب پہن لی خلیہ بنا لی ہمارے عام معرفت اس سے پہچانی جاتی ہے میں نے دیکھا داری بہت بڑی ہے کیا خیال ہے دیکھا کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہم معرفت کو کہاں سے پہچانتے ہیں وہ چیزیں جو چینجبل ہیں معرفت کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا معرفت کہاں اثر کرتی ہے دو طریقے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی وز کیا ہے اس کی قط کیا ہے اس کا حلیہ کیسے ہے یہ کیسے چل رہا ہے یہ کیسے جھک کے چل رہا ہو ہم کہتے ہیں بڑا نیک لگتا ہے آنکھیں اس نے ایسے کی ہوں تو ہم کہتے ہیں بڑا نیک لگتا ہے جب وہ آپ اٹھ کے جائیں تو نموز کو دیکھنا شروع کر لیتا یہ میار نہیں ہے یہ ظاہر ہے یہ وز کا تو حلیہ ہے اکثر جو ہم دھوکہ کھاتے ہیں اکثر جو ہم مشکل میں پڑتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے مشکل میں پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑی معرفت ہے جب کل پتا چلتا ہے اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں میں نے تو دیکھا تھا اس کی داڑی بڑی زبردست تھی میں نے تو دیکھا تھا محراب بڑا اچھا پینا ہوا تھا اس نے میں نے تو دیکھا تھا کہ اس کی حالت بہت اچھی تھی مجھے کیا پتہ سے اندر سے ایسا تھا ہم معرفت کا تعلق کس سے سمجھتے ہیں پانچویں چیز سے پانچویں چیز آخری چیز ہے ہم کہاں سے کام شروع کرتے ہیں مثلا میرا بچہ ہے میرے پاس مدرسے میں بچایا تو میں نے اسے پہلی کا ٹینڈ کرا لو بھئی اس کو کہاں ٹوپی پہن لو اس کو کہاں تم شلوار میچی کر لو یہ کر لو وہ کر لو حلیہ بدل دی ہے میں نے اس کا اندر نہیں بدلا اس کا اب حلیہ جتنا بھی بدلتا جائے جب تک اندر نہیں اس کا بدلا وہ ایسی ضرب لگائے گا اسی حلیہ کے آر میں کہ وہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا معارفت کا تعلق خلیہ سے نہیں ہے لباس سے نہیں ہے لیکن اور طرح تعلق ہے نفی مطلق نہیں کر رہا میں اس کی توجہ رکھیے گا معارفت کا تعلق ہے ذات سے معارفت بدلتی ہے ذات کو معارفت بلند کرتی ہے ذات کو اور ذات اثر انداز ہوتی ہے صفات پر اس سے پھر صفت اچھے نکلتی ہے اور صفات اثر انداز ہوتی ہے افعال پر اور افعال اثر انداز ہوتی ہے انسان کے لباس اور وضوقت پر ہم کہاں سے کام شروع کرتے ہیں الٹا بچی یا چھوٹی پردہ واجب ہوا نہیں اس پہ تین چار سال کے عمر میں اسے مکنے پہناتے ہیں جب نو سال کے باہر جاتی ہے اپنی مرضی جب کرتی ہے وہ ارتاری دیتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اسے لباس سے مومنہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کی ذات کو مومنہ نہیں بنایا تو وہ جو فرمائیے آپ نے یہ بڑی اہم گفتگو ہے یہ آپ کی شناخت اور معرفت کے لیے بھی ہے کہ کسی کو پہچاننا ہوا تو لباس سے نہ پہچانا اسی کتاب میں واقع ہے کہ جب امام حسن اس کو مولا نے کس نام سے تعبیر کیا ریاکاری سے کہا زاہدانہ ریاکاری ہے یہ کیا ہے زاہدانہ ایک ریاکاری ہوتی ہے دکھاوا مترک دکھاوا ایک ہے زاہدانہ یعنی اپنے آپ کو بڑا زاہد اور عابد شو کر کے جو ہے کسی کو دکھاوا دکھانا ایک لشکر آتا ہے مولا کے پاس میں عربی اس کی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے لشکر آتا ہے تو مولا نے بہت پیارا لباس پہنا ہوا تھا مولا حسن علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد بڑا پیارا لباس پہنا ہوا تھا بڑا قیمتی لباس تھا اب وہ جو چند افراد آئے بزرگ بھی تھے سندھ میں بھی تو زیادہ تھے جب دیکھا تو بار بار مولا کو دیکھتے ہیں پھر اپنا لباس دیکھتے ہیں یعنی سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ تو آپ تم تقوی کی منزل پر نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارا لباس آپ سے گھٹی ہے آپ کا لباس بہت عالی ہے تو یہ کیا ہوا اور امامت کی نظر کوئی عام نظر نہیں ہے جملہ ہے کہ مولا نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو میری طرف اپنے زاہدانہ ریاکاری کو پیچھے کرو میں نے جو لباس پہنا ہے یہ جنت کا لباس ہے اور تم نے جو یہ لباس پہنا ہے یہ پشم کا اور جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اب مولا نے کیا انہوں نے کوئی حرام کمایا ہوگا نہیں مولا نے کہا کہ تم یہ دکھاوا دکھانے کے لئے پہنے ہوئے ہو میں نے کسی کو خوش کرنے کے لئے پہنا ہوا ہے ہمجھائی یا نہیں لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے حالے یہ ہے کہ ہم لباس کے مسئلے میں گھر میں بلکل فارغ ہوتے ہیں اور باہر جا کے دکھاتے ہیں تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو شادی شدہ دوست ہیں ان کے لئے کہ گھر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے باہر اس کی کم ضرورت ہوتی ہے تو مولا نے بھی کسی کو خوش کرنا تھا جب یہ لباس پہنا ہوا تھا تو وجہو ہے نا آپ کی لہذا مولا نے کہا یہ زاہدہ نہ ریاکاری نہ کرو اب دیکھیں کہ لباس سے انسان کا سٹیٹس کا پتہ نہیں چلتا ہاں اگر وہ لباس اس لیے پہنا ہو کہ اس کی ذات بھی اس کے مطابق ہو تو پھر تو درست ہے مانفت کیا کرتی ہے کہ ذات کو تبدیل کرتی ہے جب انسان کی ذات بدلتی ہے تو پھر اس کی صفات بدل جاتی ہے اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو دیکھیں کی ضرورت نہیں ہوتی سی سی ٹی وی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی اس کی صفات خود بخود جو ہیں اس کی ذات کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد صفات جب بدلتی ہیں تو پھر افعال اس کے مطابق ہو جاتے ہیں اس کے چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو چاہے تنہائی میں ہو چاہے لوگوں میں بیٹھا ہو اس کی وہی حرکات ہوتی ہیں جو اس کی ذات جس کا تقاضہ کرتی ہے ہم دوسرا کام کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سکھاتے سب کچھ ہیں میں اپنی صرف کی بات کر رہا ہوں میرا اپنا انداز ہے دوستوں کا اپنا ہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ بس نمازیں پڑھی جاؤ روزے رکھی جاؤ حج کیے جاؤ نہیں بالکل غلط ہے یہ یہ عمل کو تم سکھا رہے ہیں اس کو متاثر کر کے کرے گا بھی وہ عمل لیکن اگر اس کی ذات نانا بدلی تو یہی عمل اس کو ایک دمانے میں خوارج بھی بنا سکتا ہے لہٰذا اس کو لے کے جاؤ معرفت کی بادی میں اس کی ذات میں کام کرو اہلِ بیعت کسی کو دیکھ کر سکھا دیتے تھے کیونکہ شریعت اور فقہ جو ہے اس کا کام ہی ہے اس میں ہے یہ کہ سکھانا ہے بیان کر دیتے تھے لیکن بدلتے کیا تھے کبھی سلمان بناتے تھے کبھی ابو ذر بناتے تھے کبھی مالک بناتے تھے اللہ وہ ذات بدل دیتے تھے جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تھا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لو مسلح ہیں یہ لو وضو کرو اور ادھر شروع کر دو نمازیں نہیں ذات جب بدل دیتے تھے تو جس حالت میں بھی مالک ہوتے تھے نمازیں شب پڑھتے تھے جس حالت میں بھی ہوتے تھے سفر میں ہو حضر میں ہو لہذا ہم کیا کم کرتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں سکھانا ضروری ہے میں نفی نہیں کر رہا اس کی لیکن ایکسرسائز کی طرح نہیں کرو ایک تمرین اور ایک مشک نہ سکھائیں اسے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے مسلح پہ آ جاؤ وہ بھی کہے آ گیا ہو دعائے کمیل کا ٹائم ہو گیا ہے انگریزی میں پڑھے اردو میں پڑھے پڑھو نہ سو آئے نہ معرفت آئے نہ دل میں کچھ گزرے اٹھ کے پڑھ کے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاؤ نہیں دو جملے پڑھو پڑھو معرفت سے پوری دعا بے شک نہ پڑھو وہ دو جملے جو ہیں خدا سنے گا باقی تم اپنے لئے پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے لہذا معرفت بنیاد ہے مرکز ہے توجہ فرمائیے گا جب افعال پہ کام ہوگا افعال سیکھ جائیں گے بچے کام سیکھ جائیں گے نماز سیکھ جائیں گے رولہ سیکھ جائیں گے وقت سیکھ جائیں گے طریقے سیکھ جائیں گے لیکن وہ صفات کی طرف آگے صفات کو تبدیل نہیں کریں گی اس کی صفتیں نہیں بدلیں گی ادھر نماز پڑھے گا ادھر جا کے فلم دیکھ لے گا آپ دیکھتے ہیں میں نے ایک دن ارس کیا تھا کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کیوں بنا عمل ہم نے سیکھ لیا ہے گاہے بگاہے کر لیتے ہیں کیونکہ سیکھا جو ہوا ہے اگر کسی کو بھی آپ وضو سکھائیں نماز سکھائیں پانچ دس بیس چالیس مرتبہ پڑھے گا تو آئی جائے گی نا اس کو لیکن اس کی صفت پہ آیا وہ اثر کرے گی اگر وہ صفت پہ اثر کرے گی قرآن میں بھی یہ کہا تنہا ان الفہشائی وال منکر کہ وہ کیا کرتی ہے اسے دور کرتی ہے لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات پہ کام کریں اگر ہم نے ذات پہ کام کیا آتومیٹکلی صفات بدل جائیں گی اور جب صفات بدلیں گی تو اسی طرح ہم کے افعال مترتب ہوں گے ہم سے آئیما عملن یا مثلا یہ نہیں کہ ہم یہ کریں اس کے سامنے اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ان کی ذات آلی تھی جس کی وجہ سے ان کی صفات آلی تھی اور جب صفات اور ذات آلی ہو جائیں اس کے افعال بھی آلی ہو جاتے ہیں اس کے صفات افعال بیکار نہیں رہتے اور جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کا لباس پھر اس طرح اگر بنے پھر تو پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا اس کی اگر محاصن اس لیے ہو کہ اس کی ذات بدلی ہو کیونکہ دو میں نے ارز کر دیئے طریقے ایک اس طرف سے کہ ویسے داڑی رکھوا دی آپ نے نمازیں پڑھا دی آپ نے اور دوسرا اس طرف سے ذات بدلی گئی تو ان سب کا فائدہ ہو جائے گا اور اگر صرف افعال اور حالت بدلی گئی تو یہ کل بیکار ہو جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے معرفت نہیں ہے یہ سب کچھ فضول ہو جائے گا لہذا عزیزہ نے محترم میں اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا امام کا اپنے بارے میں جو کلام ہے مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں جو فضیلت ہے یہ بڑا کلی کلام ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں جتنی دنیا میں فضیلت ہے جتنی بھی وہ سب کا نچور مجحسن میں پایا جاتا ہے مولا نے یہ ایک جملے میں ساری کائنات کو سمو دیا ہے کہا جہاں بھی فضیلت دیکھو گے تو سمجھ لینا اس کا نچور مجحسن میں پایا جاتا ہے اس کا اختصار یعنی اس کا جو ایک جگہ جمع کر لو تو میں حسن ہوں اور یہ دعویٰ چھوٹا نہیں ہے کہا جہاں بھی فضیلت کا ذکر ہو اور آپ جب دیکھ لیجئے کہا جہاں بھی آپ کو فضیلت نظر آئے وہ حسن کی ذات ہے اور یہاں میں ارز کر دوں کہ بڑی پیاری روایت ہے عبداللہ بن مسعود اس کے راویے امام سے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا کے پاس آیا رسول خدا کے پاس آیا تو میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں حق کیا ہے یہ تھوڑی سی روایت آپ نے سنی ہے لیکن آگے کم بھیان ہوتی ہے کہا حق کیا ہے کہا اس جگہ سے پیچھے چلے جاؤ وہاں ایک گھار ہے اس آتھی میں تو وہاں جا کے دیکھو حق کیا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ علی نماز بڑھ رہے ہیں اور علی نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور رکوع میں اور سجود میں توجہ کیجئے اپنی ارزش کو سمجھئے گا اپنی قدر و قیمت کو آپ سمجھئے گا عبداللہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں اور قنوط میں علی دعا کر رہے ہیں یا اللہ محمد کے صدقے میں میرے ان شیعوں کو بخش دے جو گناہ غار ہیں دیکھیں علی آپ کو سجدے میں یاد کرتے ہیں علی آپ کو رکوع میں یاد کرتے ہیں قنوط میں یاد کرتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہتے ہیں میں جب یہ دیکھا ہے تو میں پھر واپس آیا ہوں میں نے دیکھا رسول نماز پڑھ رہے ہیں رسول نے بھی سیم یہی جملہ حشیات فرمایا لیکن اس میں ایک فرق تھا کہا کہ یا اللہ علی کے صدقے میں علی کے شیعوں کو خطاکاروں کو بخش دے کہتے ہیں جب میں پریشان ہو گیا تو رسول خدا نے مجھے نماز ختم کی تو کہا ادھر آؤ کہا ہے عبداللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو ابھی عبداللہ نے کہا کچھ نہیں تھا بتا یہ تلار ذات گرامی رسول کو علم تھا کہ عبداللہ کے دل میں کیا چل رہی ہے عبداللہ نے کچھ نہیں کہا تھا کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے وضاحت چاہتا ہوں میں وہاں گیا ہوں تو یہ دعا ہو رہی تھی میں یہاں آیا ہوں تو آپ علی کا نام لے رہے تھے علی آپ کا نام لے رہے تھے آپ کا واسطہ دے رہے تھے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دونوں میں سے آلی کون ہے آپ میں سے بلندر کون ہے اس میں میں رکا ہوں کہا سنو بیٹھو میرے پاس جب عبداللہ پاس بیٹھے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول نے کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا جب نور کو خلق کیا اس کے پھر دو حصے کیے جب اس کے دو حصے ہوئے ایک میں قرار پایا ایک میرا بھائی علی قرار پایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجی الفرجہ تمہیں جو فرمائیے گا یہ منزل نہیں ہے ابھی منزل بہت آگے ہے ابھی جب کہا کہ دو نور شگافتہ ہوئے اس میں سے ایک علی اور ایک میں مجھ سے خدا نے میرے نور سے آسمان بنانے شروع کیے اور زمینیں بنانے شروع کی یہ کائنات کی اس دن میں نے ارز کیا تھا خلقت کے مرحلے ہیں جو میں بیان کروں گا وہی یہ روایت ہے میرے نور سے کیا بنایا ہے آسمان اور زمینیں اس کے بعد علی کے نور سے عرش اور کرسی کو بنایا عرش آلی آلی بھی آلی ہے اور پھر رسول نے کہا کہ اے عبداللہ میں تمام زمینوں اور تمام آسمانوں سے افضل ہوں اور علی عرش اور کرسی سے افضل ہے اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرد پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے نور سے لوہ کو بنایا اور قلم کو بنایا لوہ و قلم کس لیے ہے تقدیرِ عالم لکھنے کے لیے قضاء و قدر کے معاملات کو لکھنے کے لیے کہ حسن کا وجود مولا حسن کا جو وجود ہے گویا کے کائنات کا مقدر حسن کے پاس ہے اتنی بلندی ہے مولا کی اور اسی لیے امام نے صرف کر کے کائنات کے مقدر کو بدل دیا تھا سب سامنے آ گیا تو جی ہاتھ بہت ہے کہ اوصلوں کی امام نے جو عرفانی اور معنی توجی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ لوہ و قلم اس کے بدلے ہو تو وہ خود ہی کائنات کو تقدیر دے گا اس کو بچائے گا اب کہا کہ حسین کے نور سے اللہ نے تمام جنتیں بنائی ایک نہیں اس میں ہورے بنائی اس میں نعمتیں بنائی یعنی جتنی جنتیں ہیں جتنی ہورے ہیں جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ سب کی سب حسین کے نور سے بنائی اور یہ فضل ہے سید شہدہ کا کہ اسی جنت کا سردار علی ہے یعنی عجیب معارف ہے خدا کی قسم کڑی سے کڑی ملتی ہے آپ لطف اٹھائیں میرے پاس وقت نہیں ہے سوچ لیں خودی کہ بنا نور حسین سے ہے اور سردار علی ہے اس کا عجیب واقعہ نہیں یہاں رسول لکھتے نہیں جب یہ ساری چیزیں بن گئی نا تو فرشتے بھی بن گئے وہ بھی تفصیل ہے چھوڑ رہا ہوں کہاں وہ بھی ہمارے نور سے جب فرشتے بنیں فرشتوں نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے روشنی ہے ہی نہیں کچھ نظری نہیں آتا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ سے التجا کی یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ رسول مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ التجا کی یا اللہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے نہ کرسی نظر آتی ہے نہ عرشن نظر آتا ہے نہ زمین نظر آتی ہے نہ آسمان نظر آتا ہے اس کو روشن تو کرو اللہ نے ایک کلمہ بولا البتہ ایک تفسیر ہے اس کی کیا مراد ہے اس سے عرفانی مقامات ہیں کلمہ سے ایک روح بنی جب روح بنی پھر ایک کلمہ بولا اس سے ایک نور بنا اللہ نے اس روح کو اس نور کے ساتھ ملا دیا جب دونوں کو ملایا اس کو اپنے عرش کی جگہ قرار دے دیا جب وہ عرش پہ آیا وہ نور اور روح مل کے تو اس سے مشرق سے مغرب تک روشنائی پھیل گئی وہ نور نور ساتھیمہ سلام اللہ علیہہ تھا اللہمہ صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فرد یہ بی بی کا نور ہے بڑے معارف ہیں اس میں میں اس میں بیان نہیں کر سکتا اس کو کس جگہ قرار دیا ہے عرش کی جگہ یعنی نور فاتمہ عرش خدا پہ ہے اور اس سے ہوا کیا مشرق و مغرب تک روشنائی پھیل گئی کیا روشنائی سے یہ مراد ہے کہ لائٹ آ گئی تھی اُدھر نہیں یہ تو لائٹ اس کو نور کہا ہی بعد میں گیا ہے یہ تو بعد کی بات ہے نور اسلم میں ہدایت ہے فاتمہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مہد الزمان دنیا میں آئے اللہمہ صلی اللہ محمد وعول محمد وعجل فرد مہدی کیا کریں گے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک کیا کر دائیں گے روشنائی یعنی فاطمہ کی اولاد ہے جس کی وجہ سے آج روح زمین پہ اور آسمانوں پہ فرشتوں کے پاس جنوں کے پاس انسانوں کے پاس اور جو بھی زی شعور اور زی علم ہے اس کے پاس روشنائی جتنی بھی ہے وہ فاطمہ کے صدقے میں ہے ورنہ اگر بی بی نہ ہوتی تو امامت وجود میں نہ آتی اور مولا بلکہ رسول فرماتے ہیں خدا مجھے بھی خلق نہ کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی آپ پریشان ہوگے ہیں رسول کا یہ قول ہے اب بھی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لہذا ذہن میں رکھیں کہ معرفت پھر میں واپس آ رہا ہوں اپنی جگہ پہ کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اہل بیت نے ہمیشہ تاقید کی اپنے بارے میں یہ سب فلائل بیان کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تم معرفت ہماری حاصل کرو اگر علم تک نہ رکنا اگر علم تک رکھو جگے تمہارے عمل میں سرائیت نہیں کرے گی ہماری فضیلت فضیلت جان لوگے ہماری پہچان لوگے پڑھ لوگے لکھ لوگے یاد کر لوگے حفظ کر لوگے اگر بدعمل ہوئے تو سمجھ لینا علم پہ رک گئی ہے یہ فضیلت اور اگر تمہارے عمل میں یہ فضیلت ظہور کرنا شروع کر دے تو سمجھنا یہ معرفت تک مہنچ گئے ہیں اور اہل بیت نے جو گلہ کیا ہے امت کے ساتھ کبھی یہ اہل بیت نے گلہ نہیں کیا کہ ہمیں مادی نعمت امت نے نہیں دیئے ہیں انہوں نے مانگائی کچھ نہیں کسی سے یہی ہمیں شک گلہ کیا ہے کہ تم نے ہمیں پہچانہ نہیں ہے تم نے ہماری معرفت حاصل نہیں کی اے کاش تم ہماری معرفت حاصل کرتے تو ہمیں شام تو نہ جانا پڑتا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو دروازہ تو نہیں جلتا ہزیان کی تحمتیں تو نہیں لگتی اگر تمہیں معرفت ہوتی تو علی کا سر شگافتہ تو نہ ہوتا اگر تمہیں معرفت ہوتی گھر سے گیا ہوا جنازہ واپس تو نہ آتا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو حسین کو مدینہ تو نہ چھوڑنا پڑتا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو علی اکبر زین سے زمین پہ تو نہ آتا اگر تجھے معرفت ہوتی اب باز کے بازو تو نہ کٹتے اگر تمہیں معرفت ہوتی تو خیمیں تو نہ جلتے اگر تمہ معرفت ہوتی زین کے سر سے چادر تو نہ اترتی مومنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں خدا کی قسم ہم بہت سے عمال انجام دیتے ہوں گے لیکن جب ہم یہ روتے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں سب مل کے امام زمانہ سے مولا ہم دکھاوے کا رونہ نہیں روتے دوسرے عمل میں ہم ممکن دکھاوا دکھاتے ہوگے لیکن آپ کے جد کو اور آپ کی جدہ زینب کے جو ہم روتے ہیں بڑے خلوص سے روتے دل سے روتے آپ سے یہ التجاہ ہے کہ اس ہی کے بدلے ہمیں معاف کر دی دی گا ازادارو کل میں نے ارد کیا تھا مدائنی کی روایت ابن منظر مدائنی کی میرے پاس کتاب ہے میں کتاب لے کے آیا وہ آپ آپ کو دکھا رہا ہوں خدا کی قسم اس میں سے مسائب پڑھنا ہوں اگر اس کتاب میں یہ مسائب نہ ہوتا دو تین کتابوں کا حوالہ بھی ہے اور اس کتاب کے اندر اگر امام کے نام سے یہ مسائب نہ برداشت کرنا اگر سخت ہوا مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں چھپانا نہیں چاہتا مدائنی جاواتا نے ابن منظر تو مولا سے سوال کرتا ہے میں نے کلرز کیا تھا تو مولا نے تین دفعہ کہا اشام 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 آپ نے سنا ہے لیکن مولا نے کس درد کے ساتھ کہا کیا کہ اتنے مقامات ہم پہ آئے ہیں کل ایک مقام عرض کیا تھا آسوں کو روکنا نا یہ سجاد کی زبان سے سجاد کی مظلومیت ہے عزاد دارو مولا فرماتے کہ پندرہ مقامات کے بعد میں نے چھوڑ دیا سب کچھ پڑنا جب کوفے سے چلانا یہ کافلہ تو پندرہ مقامات گنائے ہیں مقتل نے اس کتاب میں لکھے ہمیں ہر مقام پہ ایک ایسا ظلم تھا وہ پچھلے ظلم سے زیادہ بڑھا تھا کابل برداشت نہیں ہے خدا کی قسم نہیں پڑا جاتا اتنا بتا دیتا کبھی سکینہ اونٹ سے گر جاتی تھی کبھی سجاد کی کمر پہ تازیہ میں برسنے شروع ہو جاتے تھے کبھی جہاں حسین کے سر پہ ظالم تازیہ نے مارنا شروع کر دیتا تھا خدا کی قسم بڑے مظلومیت اہل بیعت کی جتنے یہ عظیم ہے نا اتنے ان کے مسائب ہے حضرت اور مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے نا بازار میں جب بازار میں پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ بھیڑ زیادہ ہو گئی بازار میں خاص طور پر تبل والے لوگوں کو لایا گیا تماشا دیکھنے والے لوگوں کو لایا گیا مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند سپاہی ایسے لائے گئے جن کے ہاتھ میں نیزے کہ چند سپاہی آئے جن کے ہاتھ میں نیلے تھے انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا جس میں زینب بھی تھی امہ قزوم بھی تھی سکینہ بھی تھی ان ظالموں نے تبل بچانے شروع کر دیئے اور تبل کی تحب پہ کبھی کسی نیزا چب ہوتے ہے کبھی کسی کو نیزا چبوتے کبھی سکینہ گرتی کبھی زینب گرتی کبھی فاطمہ کبرا گرتی ہے عجر گمل اللہ بس تھوڑی سی زیمہ تو دینا چاہتا میں چھوڑ دوں مسائب مسائب بنا سخت ہے مولا فرماتے جب یہ حملہ بھی ختم نہیں ہوا تھا اتنا بتاتا ہوں کہ جب یہ میرے کی انیہ چبتی نہیں چادریں تو تھی نہیں ہاتھ پسے گردن بل ہوئے تھے اتنا بیان کرتا ہو زینب و کلسوم کے لباس سرخ ہونے لگے زینب و کلسوم کے لباس ابھی سرخ ہوئے ہی تھے مولا فرماتے ہیں ان ظالم وں نے دوسرا ظلم کیا دوسرے مقام پہ ایک مرتبہ علی اکبر کا سر لیا جس میوے پہ علی اکبر کا سر تھا اور جس میوے پہ قاسم کا سر تھا وہ دونوں سر لاکے انہوں نے سکینہ اور فاطمہ کورا کے سامنے کھڑے کر دیئے اور اس کے بعد جو دوسرے سر تھے وہ ایک ایک سر لے کے ساتھ میں میرے چچا باز کا بھی سر لے گیا گئے میرے چچا باز کا سر زینب اور رمے کلسوم کے سامنے کیا جب سامنے کیا یہ سروں کو ایک دوسرے کو اچھالتے رہے ایک مرتبہ علی اکبر کا سر زمین پہ گلتا ہے ایک مرتبہ قاسم کا سر زمین پہ گلتا ہے میری پھبی کا دیئے یا رسول اللہ آؤ دیکھو شام کے بازار میں کیسے رسالت دے رہی ہے امت یا اللہ بحق محمد وعال محمد علیہ السلام اہل بیت کی اس مظلومیت کے صدقے میں ان پاکیز سروں کے صدقے میں ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما ہماری قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرما تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں خاص طور پہ جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے انہیں شفاء کامل اور آجل عنایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات دو حج و زیارات کی خاص رکھتے ہیں ان کی یہ خاص کو پوری فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو مشکلات میں ہیں خاص طور پر گھریلو مشکلات میں ہیں خاندان کی مشکلات میں ہیں اولاد کی مشکلی میں ہیں غز کی مشکل میں ہیں جس طرح کی مشکل ہے زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے صدقے میں زینب کی اس عظمت کے صدقے میں تمام مومنین کی مشکلات دور فرما جس کے پاس اولاد نہیں اسے اولاد انعیت فرما یا اللہ جس کی اولاد نیک نہیں اس کی اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام خاص طور پر بعض دوستوں نے کہا رزق کے لئے مشکل ہے جاب کی مشکل ہے یا اور مشکلات ہیں یا اللہ غریب حسین کے صدقے میں حسین علیہ السلام کو جو پانی نہیں دیا گیا اس کے صدقے میں جو مولا کو کھانا نہیں دیا گیا جو بھوکا پیاس زبا کیا گیا اس کا تجھے واسطہ دیتے ہیں مومن ہیں مولا کے غم میں روتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما جس کے پاس جواب نہیں اسے اچھی اور مناسب اور رزق حلال والی جواب انعیت فرما یا اللہ اسراء کربلا اساری کربلا کے صدقے میں جو بھی اسیر ہے بے گناہ اسیر اس کی رہائی فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تمام مومنین ومومنات جو اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں جو اسی معامل جو بن رہے ہیں اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ پاکستان میں انڈیا میں دوسرے ممالک میں مراجع عظام علماء عظام جو بھی تیرے دین کی بشمن ہیں جو قابل ہدایت نہیں ہیں دور ہیں جس صورت جس شکل جس نام سے بھی ہیں ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام مومنین کی حفاظت فرما یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام خاص طور پہ حاضرین مجلس کے مرہومین کو عام طور شہداء علماء مراج عظام جو دنیا سے جا چکے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ولایت اہل بیت کے قائل تھے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ نائیت فرما یا اللہ یہ جو مومنہ کا انتقال ہوا ہے غلام فاطمہ ان کے لئے نماز وحشت کی بھی جو ہے وہ گزارش کی گئی ہے انشاء اللہ ان کے لئے نماز وحشت آپ پڑ دیں غلام فاطمہ نام لکھا ہوا ہے تو یا اللہ اس کو بھی اور تمام مومنین و مومنات کو اہل بیت کے جوار میں جگہ انعیت فرما یا اللہ بحق محمد وعال محمد علیہ السلام ہمیں حجت کی زیارت نصیب فرما حجت کے صدقے میں جو دعائیں رہ گئی ہیں ہمارے ذہن میں ہیں یا نہیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں سری ہے یا علنی ہیں تمام دعائیں مستجاب فرما یا اللہ حجت کے صدقے میں حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حجت کے یار انسار میں شریک ہونے کی توفیق آیت فرما اللہ صل على محمد وآل محمد وعج اللہ